اسلام علیکم میرے دیئر سیڈینٹس اپ کلاس ایلیمنٹ اور ایڈر ویورز اسلام علیکم آج جو ٹاپک میں لے کر آئے وہ ہے انیشیٹیوز اپ انیشیٹیوز ویرس انیشیٹیوز فائر یونیورسالیزیشن ایلیمنٹر ایڈکیشن یہاں پہ بہت سارے انیشیٹیوز لے گئے ہیں گورنمنٹ نے تاکہ جو ڈرم ہے یونیورسالیزیشن ایلیمنٹ ایڈکیشن کو فیل پھر کریں گے اور کسی نے کسی طریقے سے یہاں پہ جتنے میں جو بھی یہاں بہت سارے بچے ہیں جو سکول سے باہر رہتے ہیں یعنی جن کے ایڈ چھے سے چودہ سال تاکہ وہ کسی نے کسی طریقے سے سکول میں ان کا اندلوڈمنٹ ہونا چاہیے ان کو ایلیمنٹ ایڈکیشن حاصل باہوک ارہوک تو کرنا ہی حاصل کرنا ہے کیونکہ جو ایڈکیشن یہ برت رائٹ ہے اور اس سلسلے میں یہاں پہ بہت سارے پروگرم جیسے ڈسٹرک پرمی ایڈکیشن پروگرام ایس ایس ای سروا شکشہ بیان جس کو کہتا ہے نان فارمی ایڈکیشن ارلی چارلڈہوڈ کی ایڈکیشن یا تو نیشنل پالس ایڈکیشن یا بہت سارے ایڈکیشن پالسی بنائے گئے ہیں تو انہی میں سے آج ہم پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کل ہم نے ڈسٹرک ڈیولم میں ڈسٹرک پرمیر ایڈکیشن پروگرام ڈسٹرکس کیا ہے آج ہم دیکھیں گے کہ جو یہ ایس ایس ای سروا شکشہ بیان ہے یہ لانچ ہوا ہے کیوں وہ لانچ ہوا ہے اس کا کیا مین موٹو ہے اگر ہم اس کی مین دیں گے سروا شکر ایبیان ایفورد تو یونیورسلائز یونیورسلائز علیہم انٹر ایڈکیشن ہوا کی시یا ہے ہم میں سروا شکر ایبیان کی بات کریں گے جہاں پہ گورمنٹ نے کہے نہیں شکریہ ہے جیس دیں گے آج ہر ایک بچہ جس کی ایج چھی سے چھوڑہ سال تک ہے کومیٹو میں انڈرول کرنا ہے۔ تاکہ ساتھ ساتھ یہ کارٹی ایڈکیشن ہونی چاہیے تاکہ جو ایک سنچری ہے جو بھی جتنے بھی پرابلیم جب کچھ ہے ان کو ایک بچہ آسان ساتھ فیس کر سکتا ہے اس کا مقصد اس سٹیپ کو جب لیا گیا ہے یہ پروگرم جا لیا گیا ہے تاکہ جو ایڈکیشن ہے اس کو ہیومن کبیلیس کو ہارے ایک انسان کو ہارے بچے کو ایکول پروائیڈی ایک ملہب اپرچنیٹیز کو پروائیڈ کرنا ہے تاکہ ہر ایک اس ایڈکیشن کو حاصل کر سکتے ہیں اس نور سے منور ہو جائے اور اپرچنیٹی فال اور میری ایٹس اوپن فال اور ویرہ ویڈاوٹ ان ریسپکٹ کاؤس کریڈ اینڈ کاری کسی پرٹیکلر کلاس کے لیے نہیں ہے پرٹیکلر گروپ کے لیے نہیں ہے اور یہ ہر ایک کے لیے ہے جس جس بچے کی عمر چھے سے چودہ جدہ سال تاک کی خور سب کو آج کے سیکٹر میں لانا چاہیے ان کو سکول میں ان دول ہونا چاہیے تب تک رہے وہاں پہ نہ を حاصل کرنا چاہیے یعنی وہاں جو ان کو جب اندرول بچے پہلے پروجن ہونا چاہے سکول ایویلبل ہونا چاہے اس کے بعد اندرولمنٹ ہونا چاہے ہر ایک بچہ سکول میں اندرول کرنا ہے ان کو وہاں اندرول کرنا ہے اور اس کے بعد ریٹینشن اس کو تب تک وہاں رہنا ہے جب تک وہ اندرولمنٹ حاصل خرے اس پروگرم ہے سکول ایویلبل ہہی اس پروگرم پہ سکول ایویلبل ہاتھ چویل فورٹین السلام دلےول اس پروگرم دلاتی میں سکول ایویلبل ہمارا کرنے چوشوں میں دلوتر حاصل خسل کو سکول ایویلilles ایویلبل ہمارے پر آرٹکل سکول چول 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 خسل بچے کو کوئی ٹرانسپورٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی بچے کو کوئی فیس نہیں ہونے وہاں سے دینا ہے مجھے میل بھوک وغیرہ سکالش وغیرہ سکول سے سب کوئی ملنا چاہیے احمد اس کی کیا ہے احمد آپ سرش کا عبیان to provide elementary education to the children in the age group of six to fourteenth by two thousand ten اور یہ جو پروگرام ہے two thousand میں یہ لانچ ہوا ہے اور دس سال کا ٹائم اس کو دیا گیا ہے تاکہ دس سال میں جتنے بھی بچے یہاں پہ ہیں جیسے چودہ سال گئے اور سب کو سکول میں انرولمنٹ ہونا ہے یعنی جب ہم two thousand ten میں دیں گے دس سال کے بعد جب یہ two thousand میں لانچ ہوئے اور two thousand دس میں جب دیں گے تو اس وقت کوئی بھی بچائیس ہے نہیں ہو جو سکول سے باہر ہو to remove the gaps based on gender social and original basis اور یہاں پہ جو gap ہے جو وہاں پہ بہت سارے hurdles ہے جو problems ہے جن کے وجہ سے یہاں پہ بچے سکول management نہیں ہوتے ہیں تو gender problem ایسا ہے یہاں پہ parents ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے گلڑکیوں کو سکول نہیں بھیجتے ہیں ان کے لئے کمپلس ہری education کو نہیں سمجھتے ہیں یا social cause کچھ ایسے ہیں یا تو original cause ہے ان سب cause کو ایک طرف چھوڑ کر ہر ایک بچہ کس community کا ہو کس مذہب کا ہو کس language کا ہو لیکن ہر ایک کو school میں admit ہونا چاہیے اور یہ add power ہونا چاہیے ہر ایک جگہ ہندوستان میں یہ چیز ہونا ہر ملک میں ہر جگہ ہر community ہر ٹھیک ہے to provide value based education to all children لیکن جو education value based ہونے چاہیے اس میں values ہونے چاہیے اس میں qualities ہونے چاہیے to realize the importance of early child children care and education and look at the zero fourteen as in quantum اور یہاں پہ کہتے ہیں to realize the importance of early child care اور جو ہمارا جو یہ بھی اتنا ہی نہیں بلکہ early child care system بھی یہاں پہ launch ہوا کی ہمارے بچے جن کی عمر صرف چھے سے چودہ سال تاکہ نہیں بلکہ zero سے لے کے چودہ سے جتنے میں ہمارے بچے ہیں ان کو proper care ملنا چاہیے اور اس کے لئے یہاں پہ early child care education بھی کھولے گئے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کیونکہ اکثر بیشتہ ہمارے کیا یہاں پہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے بچے جب بچے تولد ہوتا ہے تو پھر وہ گھر میں رہتا ہے چار پانچ سال تک وہاں اس کو کوئی proper care نہیں ملتا ہے کیوں نہیں ملتا ہے کیونکہ جو ہمارے ڈائیڈز ہوتا ہے وہ تو یہاں تو کام بحفظ سے ہوئے ہیں یا کسی اور کے وجہ سے یہاں تو گھر میں کچھ آپ جے پرابنی ہوتے ہیں یا تو ان کو وہاں پہ کھانا وغیرہ کچھ نہیں ملتا ہے گربت کے وجہ سے وہ اس چیز کو اس لئے ہمیں پہلے سے دیکھنا چاہیے کیونکہ سکول آنے سے پہلے جو بچہ چھے سال سے کم ہے ان ان کی طرف ایج ہمیں دینے چاہیے کہ ہماری بے ساب بہت ہول پرسنلٹی جو یہ بہت ہی کروشل پیلڈ ہے جو زیرو ٹو سیکس یورز کا جو پیلڈ ہے وہ بہت ہی کروشل پیلڈ ہے اس پیلڈ کے طرح ہم اکثر بیسی دیان نہیں تھے لیکن اس پیلڈ کے طرح ہمیں زیادہ دین دینا چاہیے کیونکہ وہاں پر ہی جو بچے کی جو پرسنلٹی کی مختلف ڈائمنٹ چاہے پیزیکل ڈائمنٹ چاہے سوشل ڈائمنٹ چاہے انٹیلیکٹیول ڈائمنٹ چاہے چاہے ایموشنل ڈائمنٹ چاہے اس پیلڈ ڈائمنٹ چاہے اور کوئی بہت بہت جتنے بھی ڈائمنٹ چاہے وہ پہلے سا ہی ان کی جو ملحب کیا ہوتا ہے ان کی بنیاد اسی پیلڈ میں ہوتی ہے اس لئے ہمیں اس پیلڈ کو اگنور نہیں کرنا چاہے کہ کسی ایڈکیش نے کہا کہ جو اس نے کہا کہ جو بچہ ہے جس کی عمر پانچ سال میں پانچ سال کے بچہ اگر اس کو پہلے پانچ سال کے جو ملے گی وہ آگے آپ کو کیا اس کو بنا چاہتے ہیں وہ بن سکتے ہیں لیکن شرط ہے کہ اس کو جو پہلے اس کو کچھ جو چائل جو اس کو پہلے ہوتے ہیں جو سال ہوتے ہیں پہلے ہمیں ان کے طرف زیادہ دین دینا چاہیے تو اس طرح پھر جو جتنے فیرام آگے اس کو کیا کہ جس طرح میں ایک بلڈنگ بناتا ہے پہلے اس کی جو پلنٹ ہوگا ہے اس کو جو بیڈ بنا اگر وہ مضبوط ہوگا تو اس پر ایک کامیاب بلڈنگ بن سکتی ہے اگر ہم جو اس کا جو پلنٹ ہے اس کو جو بیڈ ہے اس میں کمزوری رکھیں گے اس کو اچھی طرح سے میٹیل نہیں لگائیں کہ وہاں پہ انجنیری کا استعمال نہیں کہنے کہ وہاں اچھی کاریگرن ہوگا تو پھر وہ بلڈنگ کتنا بھی خوب سے اوپر بنے لیکن وہ بلڈنگ مضبوط نہیں رہ سکتی اس طرح ایک پرسنلٹک ہے ہمیں اس چیز کی طرف زیادہ دینے اتنا ہی نہیں بلکہ انہیں کہا کہ یہ چارڈ گئر میں آتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں بچہ جب تولد لیکن بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے گود میں لیپ میں ہوتا تو اس کو وہاں سے ہی اس کو کوک میں جب ماں کے کوک میں ہوتا ہے اس کو وہاں سے گیر ملنا چاہیے اس لئے یہاں پہ آئی سی ڈیس سنٹرز کھولے گئے ہیں وہاں پہ جو ہمارے ماہلہ ہیں ہمارے عورت ہیں جو پرگنٹ وغیرہ ہیں ان کو وہاں ایڈمیٹ کرنا ہے ان کو وہاں پہ اچھی طرح سے ڈائیٹ وغیرہ ان کو چکم ملے گا تاکہ جو ان کے کوک میں پلنے والا بچہ ہوتا ہے وہ سہت مادور ٹھیک ہو سکتا ہے ملپ ٹھیک ہو ہو تاکہ وہ اس کے ملپ جا ہوتا ہے اس کا پاس کوئی کمزوری نہیں ہوگی جو پہلے سے ہوتے ہیں ہمارے بچوں میں اس چیز کو مادر رکھتے ہوئے یہاں پہ آئی سی ڈیس سنٹرز کھولے گئے ہیں پھر انہی بچوں کو وہاں پہ ان کو ایڈمیٹ بھی کرتے ہیں پہلے اس کی ماں پہلے اس کی ماں وہاں پہ ایڈمیٹ ہوتی ہے اس کو پراپر کیئر ملتا ہے اس کو چک اپ کرتا ہے اس کو وہاں ڈائیٹ دیتے ہیں وغیرہ سب کچھ دیتے ہیں اس کی وجہ بچہ تاؤں پھر اس کو اس بچوں کو اس ایڈی سنٹر میں ہم اس کو ایڈمیٹ کرتے ہیں پانچ سال تھا وہ پانچ سال کے بعد وہ ایک نارم سکون میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح یہ ایسے پروگرام ہے یہاں پہ اس کا یہ مقصد کی جو جو مین مقصد یہ ہے کہ ایڈمیٹر ایڈکیشن کو ہر ایک بچے تک پہنچنے ہو اور ہر ایک بچہ یہاں ہاں کوئی ایسا بچہ نہیں رہا چاہے جو اس ایڈکیشن سے محروم رہے ہو تو اس طرح یہ آج کا جو ٹاپک ہے اس سے یہ ختم ہوا ہے انشاءاللہ ہم کال اس کو لے جیں گے اس کا جو انشاءاللہ ہے تو انشاءاللہ آج اتنا ہی تھاک اس ہے ایڈا ایڈا ایڈے سٹے ہوں سٹے سیپ سٹے سیپ لرننگ ٹھیکس